مہنگائی سے بریشان عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی مسلسل دو بار اضافے کے بعد یکم اگست سے اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرول اور ہائیسوی دیزل کے قیمتوں میں بل ترتیب تین روپے اور آٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر کی کمی کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کی بنیادی وجہ بین الاقوامی مارکیٹ میں نرخوں اور درامدی پریمیم میں کمی ہے عالمی منڈی میں ان اہم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ پندرہ دن کے دوران بل ترتیب دو ڈالر اور تین ڈالر فی بیرل کی کمی واقع ہوئی ہے تاہم اس کا انحصار حتمی حساب کتاب اور موجودہ ٹیکس کی شرعہ پر ہے حکام کہتے ہیں کہ گزشتہ پندرہ روز کے درمیان بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی اوسط ان قیمت نواسی ڈالر پچاس سینٹ فی بیرل سے کم ہو کر ستاسی ڈالر پچاس سینٹ جبکہ ڈیزل تقریباً چھانوے ڈالر ترانوے سینٹ سے کم ہو کر چھانوے ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے موجودہ پندرہ دن کے دوران دونوں مصنوعات پر درامدی پریمیم میں بھی کمی آئی ہے جو پیٹرول پر نو ڈالر سے کم ہو کر آٹھ ڈالر اسی سینٹ اور ڈیزل پر چھ ڈالر پچاس سینٹ فی بیرل سے کمی کے بعد پانچ ڈالر پر آ گیا ہے دوسری طرف شرعہ تبادلہ میں اتاع چڑھاؤ پندرہ دن کے دوران ایک حد تک محدود رہا حکومت نے موجودہ فانینس بل میں پیٹرولیم لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد ستر روپے فی لیچر کر دی ہے تاکہ اگلے مالی سال میں بارہ کھرب اسی عرب روپے جمع کیے جا سکیں اس کے برعکس گزشتہ مالی سال کے دوران حکومت نے اس مد میں نو سو ساٹھ عرب روپے حاصل کیے جو آٹھ سو انہتر عرب روپے کے حدف کے مقابلے میں اکانوے عرب روپے زائد ہے اس وقت پیٹرول کے قیمت دو سو پچھتر روپے ساٹھ پیسے اور ڈیزل کے قیمت دو سو چوراسی روپے فی لیٹر ہے نئے قیمتوں کے بعد پیٹرول دو سو بہتر روپے سے اوپر رہے گا جبکہ ڈیزل دو سو پچھتر روپے فی لیٹر کے قریب رہے گا بشرت یہ کہ حکومت پیٹرول ام لیوی کی شرعہ میں اضافہ نہ کرے تیس جون کو پیٹرول قیمت میں سات روپے پنتالیس پیسے اور ڈیزل کے قیمت میں نو روپے چھپن پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد سولہ جولائے کو پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ بلترتی نو روپے ننانوے پیسے اور چھ روپے انیس پیسے فی لیٹر بڑھائے گئے تھے نتیجہ تن پیٹرول کے قیمت میں ساترہ روپے چھوالیس پیسے اور ڈیزل کے قیمت میں پندرہ روپے جو ہتر پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا حکومت پیٹرول اور ڈیزل دونوں مسئولات پر تقریباً اٹھتر روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے پیٹرول زیادہ تر نجی ٹرانسپورٹ چھوٹی گاڑیوں رکشوں اور موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا براہ راست اثر متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے بجٹ پر پڑتا ہے دوسری طرف ٹرانسپورٹ کا زیادہ تر شعبہ ڈیزل پر چلتا ہے اس کی قیمت سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیزل زیادہ تر بھاری ٹرانسپورٹ جیسے ٹرینوں، ٹرکوں، بس، ٹریکٹروں، ٹیوبیلوں اور ٹریشروں میں استعمال ہوتا ہے اور خاص طور پر سبزیوں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو متاثر کرتا ہے